بیہار کی جنتہ نے پچھلے سرکاروں کو بھی دیکھا ہے اور برطوان سرکار کو بھی دیکھا ہے پورے بیہار کی جنتہ اس بات کو احساس کرتی ہے پھر اپنی درگتی نہیں کرائے گیا ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ کر کے اور کانگریس پارٹی کیا بولے گی راہول گاندھی جی لوگوں میں جو آسکشہ ہے یا آبھاؤ ہے یہ آبھاؤ کو دینے والا کوئی اور نہیں ہے کانگریس پارٹی کا چالیس سال سے دیکھ جو کیندر راج میں ساسن کیا بیہار میں ساسن کیا اسی کا تو پاپ ہے جو آج تک بیہار کی جنتہ بھوگ رہی ہے یہ کہاں وہ تھا نا ہاتھی چلے ہجار کتہ بھوکے بجار چناؤ لڑکے دیکھا کہ نہیں ابھی حال میں تو ہوا ہے ایک سال پہلے ہی نا چناؤ میں پراست ہو گیا نیچے سے فسٹ ہوا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سٹی میں ہوں آپ کے ساتھ سورو راج بیہار میں اسی سال ویدھان سوا چناؤ ہونے ہیں مہا گٹھونڈن لگاتار نیتیس کمار کو ٹارگیٹ کر رہی ہے لگاتار تجسپی آدب ہوں چاہے کیندر میں کانگریس کی جو بپکچ میں ہے وہ بھی لگاتار نیتیس کمار کو پر حملہ بھر ہے لگاتار کرے کہ نیتیس کمار کورونا اور بار سے بیہار کو بچانے میں پھیل ہو گئی ہے ہمارے ساتھ بھاجپا کے ورشنیتوں لوگ سوا سانسر رام کرپال یادب ان سے جانیں گے کہ تجسپی آدب کا ایکٹیو ہونا اور راہول گانڈھی کا بیہار ہے کہ بیدھان سوا چناؤں میں ایکٹیو ہونا کیا کتنا نقصان پہنچائے گی انڈیا کو سر جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ راہول گانڈھی بھی دلی سے زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں بیہار کو لے کر کے تجسپی آدب بھی لگاتار ایکٹیو ہے کیا کتنا نقصان پہنچائے گا آپ لوگوں سر کون راہول گانڈھی جی اور ان کے رامیلہ منڈی کے صدس لوگ کچھ نہیں نقصان پہنچنے والا ہے انڈیا اور نتیش کمار جی کے نتیت والی جو سرکار ہیں پوری مستعدی کے ساتھ کرونا کو پراست کرنے کا کام کر رہی ہے پورا سندھ سادھن لگا رہی ہے ہر سنبھو کرونا سے لڑنے کے لیے اپائے کر رہی ہے اور عام عوام کے لیے ان کے سواست درست ہو اس کے لیے ہر سنبھو پریانس کر رہی ہے کندر سرکار کا بھی پورا صحیح ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ بارد کوئی پہلی بار تو آیا نہیں ہے بارد آبدہ ہے اور اس آبدہ سے لڑنے کے لیے مکمتری سویم بھی ابھی دو دن پہلے ہی جا کر کے سب لوگوں سے ملے بھی ہیں اور پانی کے حالات کو جا کر کے ایریل سروے اور جمین پر بھی جا کر دیکھنے کا کام کیے ہیں تو یہ لوگ چوناؤں ہیں تو چوناؤں کے سمیں میں سکریے نظر تھوڑا آ رہے ہیں مگر ان کے کوئی سکریے بھی کوئی کیا نظر آ رہے ہیں کچھ نہیں دکھاؤٹی ہے سب اور بیان دینے سے ٹویٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے بیہار کی جنتہ نے پچھلے سرکاروں کو بھی دیکھا ہے اور برطوان سرکاروں کو بھی دیکھا ہے پتہ نہیں کتنا انتر ہے بہت انتر ہے چکوزے میں لوگوں نے ہر پریشانی کو دیکھا آج اس سے نجات دلانے کا کام نیتیز کمار جی کے نیتیت والی سرکار نے پوری مجبوطی کے ساتھ کیا ہے اس لئے جتنے بھی جتنا ہی سکریوں ہوں گے اتنا ہی نقصان ہوگا جنتہ ان کے جھانسے میں آنے والی نہیں ہے مجھے پورا بھروسہ ہے تیجسپی آدب نے ٹوٹ کر کے کہا ہے کہ جب بھی نیتیز کمار سے بارڈ کورونا سکھا پراد ان سب کے اوپر پرسن پوچھا جاتا ہے تو پٹنا سے پٹایا والا مدہ لے کے چلے جاتے ہیں راچی سے کراچی پہن جاتے ہیں دیکھئے یہ بیان بیر ان کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے چونکہ جس طرح مستحدی کے ساتھ نیتیز کمار نے بیہار کے ہر سمسیاؤں کا نجات لوگوں کو دلائے ہیں سمسیاؤں سے نجات دلائے ہیں ان کے جہن میں ہے اور پچھلی سرکار جو پندرہ سال کا ساسن تھا جو کساسن کے روپ میں آج بھی لوگ جانتے ہیں اور آج بھی جب وہ سمیں یاد آتا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں آسمان جمین کا انتر ہے چاہے سکچا کا ہو بدی وستہ کا ہو ایوکانس کے ان کوئی دوسرے جو آیام ہیں سرک کا ہے پول کا ہے بیجلی کا ہے پانی کا ہے روڈ کا ہے پول کا ہے پولیا کا ہے آج ہی ایک اتحاسک کام پرارمب ہوا ہے پٹنا میں پول کا نرمان پول کا جال بچ گیا جو روڈ اوور گریج ہے اس کے جال بچے ہیں تو یہ سب تو ایچیویمنٹ ہے اور نہ جانے کتنے ترک ایچیویمنٹ پندرہ سال کے سانسن نیتی اس کو مارجی کے نتیت میں دیا ہے اس کو گناہوں تو لمبا ہو جائے گا اور سب پٹنا سہیت پورے بیہار کی جنتہ اس بات کو احساس کرتی ہے پھر اپنی درگتی نہیں کرائے گے ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ کر کے اور کانگریس پارٹی کیا بولے گی راہول گاندھی جی راہول گاندھی جی لمبے عرصے تک ان کے کانگریس پارٹی نے ساسن کیا کندر و راج میں اور آج تک جب سے گئی ہے کانگریس پارٹی اپنے اسیت کو بچانے کے لیے ہی یہ سنگھرس کر رہے ہیں اور ان کے جو دردن تھے وہ شروع ہو گئے ہیں آج تک دردن ہے چونکہ ان کا جو ساسن تھا اس کانگریس پارٹی کا جو ساسن تھا جو آج بھی جو درگتی ہے لوگوں میں جو اسکشہ ہے یا آبھاؤ ہے یہ آبھاؤ کو دینے والا کوئی اور نہیں ہے کانگریس پارٹی کا چالیس سال سے دیکھ جو کیندر راج میں ساسن کیا بیہار میں ساسن کیا اسی کا تو پاپ ہے جو آج تک بیہار کی جنتہ بھوگ رہی ہے اور پھر کانگریس کو اپنا ہے گی ایسے لوگ بولتے رہیں گے یہ کہاں وہ تھا نا ہاتھی چلے ہجار کتہ بھوکے بجار یہ کہاں وہ چرتار تھے نیتیس کمار کی ساسن بیوستہ جنتہ کے حد میں جو بارک رو جنتہ ہے اس کے حد میں کام ہمیشہ کی ہے سبھی جاتی سبھی دھرم سبھی بھر کے لئے کیا ہے اور آسمان اور انچائیوں پر چھوانے کا کام کیا ہے اس لئے بیپکش کے بولنے سے کانگریس پارٹی کے رحول جی ہوں اب بیپکش میں بیہار میں کوئی اندوسری دل ہو ان کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے صرف بیہار میں مہا گھڑ بندن کے کہہ سکتے ہیں سب سے مہتپون ہے کانگریس زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے سیٹ شیئرنگ کے بھی اب بات چلے لیکن انڈیئے میں ایسا کچھ نہیں چل رہا سب نورمل ہے کیا کہہ سکتے ہیں کیا بھی سب پست پڑے ہوئے ہیں بیہار میں دیکھئے پہلے تو بات دوصل یہ ہے جو مہا گھڑ بندن ہے جس میں سیٹ شیئرنگ کے بات کہی ہے بکھرا ہوا ہاں مہا گھڑ بندن ہاں مہا گھڑ بندن چناؤ لڑکے دیکھا کہ نہیں ابھی حال میں تو ہوا ہے ایک سال پہلے ہی نا چناؤں میں پراست ہو گیا نیچے سے فسٹ ہوا ہے ایک سیٹ بھی باموسکل ملا سپرا ساپ ہو گیا تھا ان کا تو یہ لوگ پہلے تو کوئی نیتا ہو گا ہی تیار نہیں ہے ایک دوسرے کو نیتا ماننے کو ہی تیار نہیں ہے چہرہ ہی نہیں کوئی اگر ہے تو پہلے چہرہ تو ڈکلیر کرے سب مہا گھڑ بندن مل کر کے کون چہرہ ہوگا کون ان کا نیتا ہوگا نیتا تو تہہ نہیں الگ الگ دل کے الگ الگ نیتا ہے رام لیلا مانڈلی ہے رام لیلا مانڈلی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے رہر کے جنتا پورے طور پر انڈیا کو اور نیتیش کمار جی کو اپنا سیروات دیتے رہی ہے اس بار بھی دے گی انڈیا کے اندر کوئی سیڈ شیئرنگ کی بات چل رہی ہے کی نہیں ہے چھوٹا سانسر اس پہ سر دیکھیں یہ تو کندر نتیت دائے کرے گا اس پر میں کوئی زیادہ ٹپنی نہیں کر سکنا چاہتا ہوں اور انڈیا انٹیکٹ ہے ایک ساتھ ہے اب سب سمیہ پر بہت جلد آپ کو وقت آنے پر نجر آ جائے گا شکریہ سر بیہار کی جنتہ نے پچھلے سرکاروں کو بھی دیکھا ہے اور برطوان سرکار کو بھی دیکھا ہے بیہار کی جنتہ اس بات کو احساس کرتی ہے پھر اپنی درگتی نہیں کرائے گے ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ کر کے اور کانگریس پارٹی کیا بولے گی راہول گاندھی جی لوگوں میں جو اسکشہ ہے یا آبھاؤ ہے یہ آبھاؤ کو دینے والا کوئی اور نہیں ہے کانگریس پارٹی کا چالیس سال سے دیکھ جو کندر راج میں ساسن کیا بیہار میں ساسن کیا اسی کا تو پاپ ہے جو آج تک بیہار کی جنتہ بھوگ رہی ہے یہ کہاں وہ تھا نا ہاتھی چلے ہزار کتہ بھوکے بجار ہم آہاں گھڑ گندر چناؤ لڑکے دیکھا کی نہیں ابھی حال میں تو وہ ہوا ہے ایک سال پہلے ہی نے چناؤں میں پراست ہو گیا نیچے سے فسٹ ہوا ہے